میرے حسین و خدامن کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تنجید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدامن کے قدموں میں جھکتے رہیں آمین خدامن کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم خدامن کے قدموں میں آ سکیں تو میرے ساتھ دیکھئے گا وائز کی کتاب اس کا پانچ ماں باب آٹھویں آیت سے لے کے بیسویں آیت تک ہم چند آیات کی تلاوت کریں گے لیکن ہم اس میں سے بیسویں آیت تک ہی دیکھیں گے اور تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد میں کوئی نہ کوئی آیت جو ہے وہ پڑھتی چلی جاؤں گی لیکن ہم اس حوالے کو پورا تلاوت نہیں کریں گے میں چند آیات شروع کی پڑھ لیتی ہوں آٹھویں آیت سے اگر تم ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروق دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے اور کوئی انصاف سے بھی بڑا ہے زمین کا حاصل سب کے لیے ہے بلکہ کاشت کاری سے بادشاہ کا کام بھی نکلتا ہے زرد دوست روپے سے اسودہ نہ ہوگا اور دولت چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا یہ بھی بتلان ہے جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے مالی کو سیوہ اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے آگے کوئر سنماک میرے عزیز تو یہاں پہ خدا کا بندہ ایک سوال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ملک میں مسکینوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے بے انصافی ہوتی ہے ان کو انصاف نہیں ملتا تو یہ ایک تکلیف دے صورتحال ہے کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی بڑا ہے جو نگاہ کی ہوئے رکھتا ہے اور میں اس بات پر غور کر رہی تھی کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ جب ہمیں کوئی رتبہ ملتا ہے جب ہمیں کوئی اہدہ ملتا ہے جب ہمیں کوئی ایسا بڑا اہدہ مل جاتا ہے جب ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں صحیح لفظ یہ ہوگا کہ ہم اقتدار میں ہوتے ہیں یا ایک بڑی اچھی پوسٹ ہمیں مل جاتی ہے تو ہم چھوٹوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے بلکہ انہیں لطاڑنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں ان پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بے انصافی کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تین پوائنٹ جو ہیں ہمیں اس حوالے میں ملیں گے آٹھ میاں سے لے کے بیس میاں تک پہلا پوائنٹ جو ہے وہ عوامی ناانصافی ہے ملک کی بات ہو رہی ہے کہ ملک میں ظلم و ستم ہے بے انصافی ہے لیکن لوگ سب کچھ بھولے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو یاد ہی نہیں کہ اوپر بھی کوئی ہے ان کو دیکھنے والا تیسرا پوائنٹ جو ہے اس میں ہے وہ بڑا تکلیف دے ہے اور وہ ہے تکلیف دے دولت بہت زیادہ دولت ہے آپ کے پاس بہت کچھ ہے آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے مال کی فراوانی ہے لیکن کیا ہے جو زر دوست ہے جو روپیہ پیسے کو پیار کرنے والا شخص ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا اس کی آنکھیں کبھی بس نہیں کہتی بلکہ وہ کہتی ہے اور لاؤ اور ہو اور ہو میرے پاس لیکن خدا کا بندہ یہاں پر سکھاتا ہے کہ جب مال کی فراوانی ہو جاتی ہے اور کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں تو تب جو اس کا مالک ہے اس کو اس سے کیا حاصل ہے کچھ بھی تو نہیں کتنا کھائے گا کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرے گا کیا کچھ کر لے گا سیوائے اس کے کہ وہ اپنے مال کو دیکھتا رہے کیونکہ اس کے پاس تو اب خرچ کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں کیونکہ اتنا مال ہے اس کے پاس اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کہاں پر خرچ کروں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگوں کو جب ہم اردگرد نیوز میں دیکھتے ہیں یا اردگرد کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے کچھ ایسا ہے نہیں کہ وہ کہاں پر پیسہ خرچ کریں ان کو کوئی موقع یا کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس پر وہ خرچ کریں کیونکہ وہ سب کچھ لے چکے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ لاکھوں کے حساب سے ایک ایک گھڑی لیتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے لیڈیز بیگز لیتی ہیں یا جوتوں پر خرچ کرتے ہیں یا ڈیزائنر کپڑوں پر خرچ کرتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم روپیہ پیسہ جو ہے وہ کہاں پر خرچ کریں تو آگے ایک سوالیاں نشان اس نے دیا ہوا ہے خدا کے بندے نے کہ اس کا مطلب کچھ فائدہ نہیں ہے مالک کو بس وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے آگے چل کے بارمیات میں لکھتا ہے کہ محنتی کی نین میٹھی ہے خواب وہ تھوڑا کھائے خواب بہت لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی وہی بات جو پہلے ہم کر رہے ہیں کہ دولت انہیں بے قرار رکھتی ہے کلب، ڈسکو، آئیاشی، رات بار کے نشے اور اس طرح کی چیزیں ان کو بے چین اور بے قرار رکھتی ہیں اور یہ سب کچھ کر کے بھی انہیں چین نہیں آتا کیونکہ پیسہ یا روپیہ یا مال انسان کو سکون نہیں دے سکتی بلکہ سکون صرف ملتا ہے خداون کے قدموں میں ایک محنتی کی نیند جو ہے وہ میٹھی ہے اس دولت مند سے جس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کے پاس سکون اور قرار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بلائے عظیم ہے یہ بہت بڑی بلائے ہے کہ انسان اپنے پاس بہت سا روپیہ پیسہ رکھ چھوڑے اور اسے کچھ اسے فائدہ نہ ہو آگے چل کے خدا کا بندہ کہتا ہے پندرمی آیت میں جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیڑ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تا پھیر جائے گا اور اپنی محنت کی عجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ سے لے جائے کتنی بڑی بلائے عظیم ہے یہ کتنی بڑی یہ گھاٹے کی بات ہے کتنا بڑا یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان پوری عمر محنت کرے بے انصافی سے فراڈ سے بے ایمانی سے روپیہ پیسہ اکٹھا کرے یا اگر بے ایمانی یا فراڈ سے نہیں بھی کرتا محنت بھی کر لیتا ہے وہ دن رات اور بہت سارا روپیہ حاصل کر لیتا ہے لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کہ کچھ بھی حاصل نہیں وہ ننگا آیا تھا اپنے ماں کے پیٹ سے جیسا آیا تھا ویسے ہی جائے گا اسے اس فضول سمحنت سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے پھر وہ کیوں بے چینی میں کھاتا ہے کیوں بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں وہ کیوں بیزار ہے اس کی انتہا نہیں ہوتی وہ بے چین ہے میرے عزیزو دولت انسان کو خوشی نہیں دیکھ سکتی اس لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ امیر ہونے کے لیے جلدی نہ کرو نہ بڑے بڑے منصوبے بناو کیونکہ خدا مند جو آپ کو عطا کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ہم کسی بھی طرح کی بے انصافی سے حاصل کرتے ہیں سو وہ کہتا ہے کہ انسان کا بخرہ یہی ہے کہ جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے بخرہ میں حاصل اس کا یہی ہے کہ جو کچھ خدا نے اسے دیا ہوا ہے اسے کھائے پیئے اور اپنی محنت سے شاد مان رہے جو اس کی محنت ہے اسے تھوڑا بھی مل رہا ہے تو وہ اس میں شاد مان رہے اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے لطف اٹھائے مزہ اٹھائے خوش رہے اور بہت کے پیچھے نہ بھاگے بیس میں آیت میں لکھا ہے فاس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا اس لیے کہ خدا اس کی خوشدلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے سلیمان سے زیادہ کون اس بات کو سمجھ سکتا ہے میرے عزیزو وہ چھوٹی عمر میں اسے قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا گیا اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اتنی بڑی قوم کا کیسے انصاف کروں گا خدا نے اس سے کہا کہ تم مانگ کیا مانگتا ہے اس نے دولت نہیں مانگی اس نے روپیہ پیسہ نہیں مانگا بلکہ اس نے مانگا تو کیا مانگا وزجم کو مانگا اکل کو مانگا کہ خداون خدا تم مجھے اکل دے تم مجھے وزجم دے کیونکہ تب ہی میں بادشاہ کے رتبے کو نبہ پاؤں گا بادشاہ کے طور پر کام کر پاؤں گا کیونکہ دولت سے میں کوئی انصاف کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ دولت کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں کیونکہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا بہت کچھ تھا اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی اس نے سب کچھ دیکھ لیا کہ اس کا باپ بھی بادشاہ ہے بہت کچھ ہے اس کے پاس لیکن اس کے پاس بھی چین و قرار نہیں تھا کیونکہ بہت سارے مسائل تھے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے دولت نہیں چاہیے خدا مند مجھے عقل چاہیے کیونکہ دولت ذر روپیہ پیسہ مجھے اسودہ نہیں کر سکتا مجھے سیر نہیں کر سکتا عزیزوں اس نے چل کے آگے اس بات کو آزما بھی لیا کہ کس طرح سے خدا نے اسے سب کچھ دیا عقل بھی دی دانش بھی دی روپیہ پیسہ بھی دیا اور کلام میں لکھیا کہ اس سے کہیں گے سلیمان بھی ناکام ہوا اتنی عقل اور دانش کے باوجود اسی لئے وہ کہتا ہے کہ بتلان ہی بتلان جھوٹ ہی جھوٹ ہے سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے عقل دانش روپیہ پیسہ کچھ بھی ہمیشہ کے لئے قائم رہنے والا نہیں ہے صرف اور صرف خدا کی ذات جو ہے وہ قائم رہے گی وہی عزلی اور عبدی بادشاہ ہے اور وہی انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے سو آج اگر ارد گرد اپنے کچھ ایسا دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو اپنے آپ کو ضرور دعا میں جھکائیں تاکہ خداوند خدا ہمیں اس دنیا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس دنیا کی روح میں بہنا جائیں بلکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خداوند کی راہوں کو پہچانے اور ان پر چلنے کی کوشش کریں کیونکہ قائم رہنے والی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے روپیہ پیسہ یہ سب کچھ فضول اور بیکار ہے ہماری ضرورت کے لیے ضرور ہونا چاہیے لیکن جب اس کی فراوانی ہوتی ہے تو تب انسان نقصان میں جاتے ہیں جبکہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جانا خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جانا ہے اس دنیا سے خدا ہم دم سب کو بڑی برکت دے آمین